ہوئی لبزِ کنشے یہ مخلوق گل میاں ہوئی لبزِ کنشے تبجھرے بھائیں بڑا محنت کر رہا ہوں نہیں اترہا آپ ذہن لکھئے ہوئی لبزِ کنشے یہ مخلوق گل گیا نور احمد سے سبراز خل محمد گلستو علی پرگے گل بوت فاطمہ اندرہ بوے گل چونکہ ترش برامد حسین و حسن مہتر شداد بے زمین و زمین پیدم پیدم یہی دو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النشا حسین و حسن ارے مصطفیٰ علی ورنہ یہ کائنات ورنہ یہ کائنات چونکہ ترش برامد حسین و 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 حس حضور جس کے لئے میں نے یہ کلام پڑھا وہ شیر آگیا یہاں سے آپ ایک ایک مسئلے پر تبنی چاہو گا یہ میں بڑا دل سے پڑھتا ہوں کلام سامین اور بڑا موڈ بنا ہوا ہے میں فلکر رجحان بھی سہی سامین یہاں سے ایک ایک مسئلے پر تبنی چاہو گا اے اللہ اے گناہ ہو کے جانچنے والے اے گناہ ہو کے جانچنے والے ہاں اے گناہ ہو کے جانچنے والے اور بخش دیتا تو بات بخش دیتا تو بات اے گناہ ہو کے جانچنے والے اے اللہ سن قدم قدم پہ ارے بھلو ساتھا تری احمد کا اور بخش دیتا تو بات اے گناہ ہو کے جانچنے والے بخش دیتا تو بات اے اللہ سن بخش دیتا تو بات کو جمیناتی اے اللہ سن تمام عمر یہ کہتا رہا اے قریب ہوں میں اور بخش دیتا تو بات بخش دیتا تو بات اے لسن بکھرے ہوئے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوں اے اللہ سن بکھرے ہوئے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوں ہر ظلم کو سہ جاؤں وہ شمشیر نہیں ہوں وہ شمشیر نہیں ہوں اے اللہ سن یہ ماتھے پہ تلک ہے نہیں خون کا دھپا ارے ہندو ہوں مگر دشمن شپی نہیں ہوں بخش دیتا تو پاتھ بخش دیتا تو پاتھ حضور ابھی میرے بھائی نے پچیس سنو پیسے نوالا حوصلہ بجائی کے بہت بہت شکریہ مولا آپ کو اچھا رکھے اور ایسا ہی ذہن بنا رکھے سامین لیجئے میں شیر پڑھ رہا ہوں اس شیر میں دعویٰ ہے اہل علم سے توجہ چاہوں گا سامین بھائی جانے حضرت صرف توجہ اس شیر میں دعویٰ ہے بھائی جانے اللہ کے لیے دعویٰ پیش کر رہا ہوں توجہ رہے بخش دیتا تو پاتھ کچھ بھی نہ دیں اے اللہ سن دعویٰ اے اللہ سن وہ کون ہے وہ وہ کون ہے جنہیں مل گی توبہ کی فرصت اے اللہ وہ کون ہے جنہیں مل گی توبہ کی فرصت سن لیجئے اے اللہ سن وہ کون ہے اے اللہ وہ کون ہے جنہیں مل گی توبہ کی فرصت ہمیں تو گنہا بھی کرنے کو زندگی کم ہے بخش دیتا تو پاتھ موسیقی حضور ابھی میں نے دعبہ آرز کیا تھا آپ نے سنا اے اللہ وہ کون ہے جنہیں ملے گی توبہ کی فرصت ہمیں تو گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے زندگی کم ہے اب حضور دعبہ بغیر دلیل کے ناسک بھی منسوک ہوتا ہے لہذا پھر دعبہ سمات فرمالک پھر میں اس کی دلیل پیش کروں گا پہلے دعبہ سنیئے فریز کی دلیل زندگی کتنی ہے بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی اے اللہ سن اے اللہ سن وہ کون ہے جنہیں ملے گی توبہ کی فرصت ہمیں تو گناہ بھی کرنے کو زندگی کم زندگی کم زندگی کم ہے زندگی کم ہے کتنی کم ہے زندگی کتنی ہے اے اللہ سن وہ کون ہے جنہیں مل گئی توبہ کی فرصت ہمیں تو گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے میرے مولا زندگی کم ہے زندگی کم ہے اب تلیل سنیئے اے اللہ سن ہم پیدا ہوئے ازان ہوئی اور جم مرے تو ہی نماز اے اللہ اب اتنی سی دیر کا تو کیا حساب لیتا ہے با 높ی سنیئے پاکستی تاکستی تا نگی دیتا کم ہے یزن گزہ مزور ابھی میرے بھائی نے دو ہدار روپیس نوادہ بھائی کے نام نام سے تھوڑا واقف نہیں آفتہ بھائی قرم فرما علی جنب ہمارے بڑے بھائی آفتہ بھائی کی جانب سے دو ہدار ایک روپیس نوادہ اور ہمارے بھائی کی جانب سے تقریباً ایک ہزار روپیس نوادہ حوصلہ بجائی کے بہت بہت شکریہ سامین کس بات پہ سامین پکش دیتا ہے تو بات کچھ بھی نہ دی حضرت محترم انسان جب سے عالم شعور میں آیا تو یہ زمانہ جتنے بھی تل شاک اس قائنات میں گدرے خان کا تعلق کسی ملت سے ہو کسی مجحب سے ہو ان سب کا یہی متفق فیصلہ ہے بچہ بھائی جب تک اس قائنات میں کسی شیع کی زد نہ ہو تو کبھی شناک نیوگا کرتی یہ اصول ہے دن کو رات کی ضرورت ہے سیاہ کو سفرد کی ضرورت ہے سرد کو گرم کی ضرورت ہے اس اصول پر حاضرین میں فیل شیر سمات فرما لیجیے کی بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ دی تابجو رہے ہم نے گناہ کیے تنمایا ہوا میاں ہم نے گناہ کیے تنمایا ہوا کرم اور ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون پھر سنیے ہم نے گناہ کیے میاں ہم نے گناہ کیے تو نمایا ہوا کرم اور ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون تو اب ایک بات کہہ دوں اگر آپ کہیں تو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہیے کہدی جیٹا گل بھائی سن لیجیے تو تو فرشتے پوچھیں گے میسر میں پاک وادوں سے فرشتے پوچھیں گے میسر میں ارے پاک وادوں سے گناہ کیوں نہ کیے کیا خدا رحیم نہ تھا بخش دیتا تو موسیقا موسیقا ہم نے گناہ کی اتنمایا ہوا کرم ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون تو کہتا کریم کون تو فرشتے پوچھیں گے میں شر میں پاک وادوں سے ارے گناہ کیوں نہ کیے کیا خدا رہیم نہ تھا بخش دیتا بخش دیتا بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ دی بھائی ایک پینٹہ بڑھا دوں میں نے بیک دی حاضرینے میں فل ابھی جو میں نے پڑھا لیجئے ایک شیر میں اور پردوس کے بعد آگے بڑھاتا ہوں بات ایک گناہ میاں ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا ابھی یہ نوجوانی کا گناہ اس لیے میں ارز کر دوں جوانی تھیری دیوانی تو اس کا تذکرہ کیا ہے خطہ دیوانا پن کی کابلے معافی تلافی ہے خیرد کو یہ جتھی نہ لٹتی جوانی اسی جتھے میں نے جوانی لٹا دی پر جو تیرا اعتبار کرتے ہیں اے لسن جو تیرا اعتبار کرتے ہیں ہر شر تک تیرا انتدار کرتے ہیں اے اللہ سن یہ رند اتنے گناہ نہیں کرتے کہ جتنے یہ پہتگار کرتے ہیں بخش دیتا تو بخش بخش دیتا تو بخش tilیتا تو بخش تکتنے totally یہ سب لبزی باتیں تھیں اس کا تعلق لبزی بحث سے تھا منطق سے تھا فلسفہ سے تھا حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا اور حقیقت سننا چاہتے ہیں تو سمات فرمائیں موت پر حق ہے لاری وفی اس میں کوئی شک نہیں موت ایک دن آئے گی ہم سب قبر میں جائیں گے وہاں فرشتے آئیں گے ہم سب حساب دیں گے حقیقت تو یہ ہے اور ابھی میں نے یہ پڑا یہ فلسفہ تھا ابھی میں نے فلسفہ سے بحث کی لیجی آئیے اب میں حقیقت سے بھی بحث کرتا ہوں بخش دیتا تو بعد کچھ بھی نہ دیتا جب جاؤں گا میں قبر میں یہ بحث حقیقت سے میاں جب جاؤں گا میں قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھیں گے مرنب بکا مدینوں کا تیرا رب کھونا تیرا دین کیا ہے میں جب جاؤں گا قبر میں جب جاؤں گا میں یہ بحث حقیقت سے جب جاؤں گا میں قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھیں گے مرنب بکا مدینوں کا مرنب بکا مدینوں کا مرنب بکا مدینوں کا تو میں کہہ دوں گا اے اللہ سن ہسان پوچھیں گا موسیقی موسیقی حضور قبر کے اندر بہاتر گھنٹے سوالوں جواب کے لئے وقت ہے اس کے بعد وقت ٹیل شروع ہو جاتا ہے حساب قبری ہی تک محدود ہوتا یقین جانئے میں بخش جاتا لیکن نہیں بحث آگے بڑھتی ہے خدا نے ان فرستوں کے علاوہ ہر انسان کے اقدائے قاندے پر یہ وحشانے فرستے بتا رکھیں اچھے عمل کرتا یہ لکھتا ہے برے عمل کرتا یہ لکھتا ہے یہ دو فرستے کرامن قاتبین با حضور حضرت خدا مند میرا نام اعمال پیش کریں تو پھر میں ان کو کیا جواب دوں گا لیجیے سن لیجیے بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ دی تبجھو رہے یاد آتی ہے مجھے صبح عدل کی گفتار جبکہ باندھی تھی میرے سر خلافت کی دستہ اور ان سارے فرستوں نے کہا تا ایک بار ہم تیری حمد کو موجود ہے پربردگار تو اس خاک کے پتلے کو خلافت دے گا فرستوں نے کہا تو اس خاک کے پتلے کو خلافت دے گا یا جہانِ ظلم سے پر کر دے گا آدم نے فرمایا سامین قرآنِ مجید کے پہلے پارے میں چوتھی رکھو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وائز کالا ربکہ للملائکتین نجالی فیلرد خلیفہ میں آدم کو خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں سامین آدم نے فرمایا میرے مولا تُو نے مجھے بنایا تھا تُو مجھے بنا رہا تھا انہوں نے مجھ سے ایک راج کیا تو آج آخری دن ہے سن لے جو نامِ آمال آدم نے فرمایا میرے مولا جو نامِ آمال میرا اکثر سیاہ ہے لیکن میرے ماں وہ جو یہ فرشتے نے لکھا ہے تُو تینوں تُو دانا تجھے ہر شاہ کا پتا ہے میرے مولا یہ روزِ عدل مجھ سے خلافت سے خفا ہے تو فرسل لے اے اللہ سن تو پھر اس کی تحریر پہ دو زک کی اجازت کیسی اے اللہ بخش دے پر نہ میں کہہ دوں گا خلافت کیسی بخش دیتا تو بخش دے 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 ہمارے بھائی بھائی کا نام تھوڑا بتا دیں گے مڈی مہدانی ہوگا پردہن جی سبحان اللہ ہمارے پردہن جی نے تقریباً تین چار پانس ہزار سے پہلے نواز دیا حوصلہ بجائے کے بعد برشکریہ اور چار ہزار روپے سے پھر نواز رہے مولا ان کو ہمیشہ خوش لگے آج یہ پردہن جی ہے آپ کی بار آؤں آپ کی محفل میں تو پرمکزی ہو جائیں سامین شیر پہ تبجر ہے ابھی میں نے شیر پڑھا تھا ایو خدا خالی سامین یہ میری بات اور بکش دیتا تھا ہزار ہمارے بھائی کی جانب سے بہت سارے روپوں سے نوازہ گیا تقریباً پانس سو ایک روپے سے نوازہ حوصلہ بجائے کے بہت بہت شکریہ سامین یہ میری بات فرشت کا وارگاہی علیہیت حضرت یہ میری بات فرشت کا وارگاہی علیہیت اگرچہ بات فرشتوں تک محدود ہوتی یقین جانئے میں بکشا جاتا لیکن نہیں بحث آگے بڑھتی ہے پردان جی یوں خدا سمی بھی ہے اور برسیر بھی میں نے جو فیل جہاں کیا اس نے دیکھا میں نے جو کچھ جہاں کہا اس نے سنا اگر وہ فرما دے قبر کے اندر عظمت آدم اور نام آمال پر عظمت خلافت تو اے بندے جو فیل تُو نے جہاں کیا میں نے دیکھا آہ مجھے حساب دو لیجی ہمیں اللہ خلافت دینے جا رہا ہوں حساب بھی سلیجی امیر بھائی کی جانب سے پانچ سو ایک روپے سے نوازہ گیا حسنا بجائی کے بھدو شکریہ مازل چاہ ہمیں نام سے تھوڑا باقی بھی نہیں مولا جی سبحان اللہ ہمارے بھلے بھائی آلی جناب بھائی کوٹردار صاحب کی جانب سے پانچ سو ایک روپے سے نوازہ گیا اور بھی نواز چکی ہے حسنا بجائی کے بھدو شکریہ صاحب میں نے کس بات پر ابھی میں نے شر پڑھا اس نے فرما دیا اے بندے جو فیل تُو نے جہاں کیا میں نے دیکھا جو کچھ تُو نے جہاں کہا میں نے سنا آہ مجھے حساب دو لیجی ہمارے بھائی اتنا پر مخاطب ہو جائیے اللہ کے لیے حساب دیانے جا رہا ہوں تبجھ رہے بڑا پیچھیدہ کلم پڑھ رہا ہوں اے لسن بخش دیتا تم بعد کچھ مرتے تُو اللہ بے سکتو اللہ درست میں بندہ یہ بھی درست میں عبد یہ بھی درست تُو معبود یہ بھی درست تُو کریم یہ بھی درست اور میں گناہگار یہ بھی درست پردان جی میزانِ ارد پیش کر رہا ہوں دیکھئے ایک جیسے ایسا کلام ہے یہ جیسے کی ایک عدالت میں بقالت لگ رہی ہو تُو سنیے گا حضور بھئیے ایک پینٹہ بازے بڑھو حضور پردان جی تُو اللہ درست میں بندہ یہ بھی درست تُو معبود یہ بھی درست میں عبد یہ بھی درست تُو کریم یہ بھی درست اور میں گناہگار یہ بھی درست لیجئے سن لیجئے اے اللہ سن ابھی حساب لینا ہے اے اللہ اب حساب لینا ہے آجا حساب لی لے اے اللہ اب حساب لینا ہے آجا حساب لی لے میں گناہگار ہوں تو کیا گلا تُو کرم لینا ہے اور حساب لینا ہے اے اللہ میں گناہگار ہوں تو کیا گلا تُو کرم لینا ہے اور حساب لینا ہے اے اللہ سن میرے گناہ زیادہ ہے تو جہنم دے دے اور تیرا کرم زیادہ ہے تو مجھے چندت دے دے مجڈے پاس کے سب موسیقی موسیقی حضور ابھی میں نے شیر پڑھا اے اللہ میں گناہ گا رہا ہوں کیا گلا تو کرم لیا اور حساب لے اے اللہ میرے جہنم دے دی چلی اور تیرہ کرم زیادہ ہے تو مجھے جہنم دے دے تو اب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے میرے گناہ زیادہ ہے کی اس کا کرم اس کا کرم زیادہ ہے زور سے بولی ایسے نہیں مانوں گا اس کا کرم زیادہ ہے میرے گناہوں سے اس کا کرم زیادہ ہے لیکن حضور یوں خدا خالق کریم رحیم رعوف رزاق ستر غفار ابو الرحمانی نہیں کہا رہی ہے جبار بھی اس نے فرما دیا بردان جی صاحب قیامت کے روز اس نے فرما دیا آج میں کہر کروں گا آج میں جبر کروں گا تو عزیزانِ محفل وہ مالک و مولا ہے اسی کی حکم میں چلے گی ہماری آپ کی نیچلے گی اس نے فرما دیا ایک پرلے میں تیرے گناہ اور دوسرے پرلے کے اندر کہر اور جبر رکھ کر حساب کروں گا تو کیا کروں گا یہ بات یہاں تک ٹھیک تھی ایک پرلے میں اس کا قرم ہوتا ایک پرلے میں میرے گناہ یہاں تک تو ٹھیک تھی بات اس نے فرما دیا ایک پرلے میں قہر اور جبر اور دوسرے پرلے میں تیرے گناہ رکھ کر حساب کروں گا تو پھر کیا کروں گا لیجئے اس کے بارے میں بھی اللہ سے عرض کی اصل لیجئے بخش دیتا تو بعد کچھ بھی نہ اے اللہ سن اے اللہ سن تُو نے حساب لے کے مجھے دی جنت تو یہ بدلا ہوگا تو یہ بدلا ہوگا یہ تو کام میں میں کھلوک میں بھی کر سکتا تھا اچھا کرتا اچھا کرتا برا کرتا برا کرتا اچھے کا بدل تُو اچھا دیتا برے کا بدل برا دیتا لیکن سن لیں اے اللہ سن تُو نے حساب لے کے مجھے دی جنت تو یہ بدلا ہوگا مزا تو ارد تب ہے کی بخش حساب سے پہلے بخش دیتا تو حضور ابھی میں نے شیئر پڑا اے اللہ بخش حساب سے پہلے حاضرین میں فل یہ باتیں تو ورائے وحث کی ہیں جہاں تک میرا یقین کا سوال ہے وہ سن لے سن لیجیے اے اللہ سن ہم آدم کی اولاد اس میں کوئی شک نہیں اے اللہ سن بچے بھائیو ہم آدم کی اولاد جنت جنت تو ہمارے باپ کے پرسے میں ملے گی بخش دیتا تو حضور ابھی میں نے شیئر پڑا حضور ابھی میں نے شیئر پڑا اے اللہ ہم آدم کی اولاد جنت تو ہمارے باپ کے برسے میں ملے گی اس نے فرما دیا بھائی مرضی کے مالک قیامت میں جسے جی چاہے بخش جی چاہے نہ بخش اس نے فرما دیا اے گستا کے آدم کی اولاد یہ میدان قیامت ہے یہاں بھراست نہیں چلا کرتی تو پھر کیا کروں گا اس نے فرما دیا یہ میدان قیامت ہے یہاں بھراست نہیں چلا کرتی تو لیجئے اس پر بھی اللہ سے عرض کر رہا ہوں اس پر بھی اللہ سے جو کہا ہے سن لیجئے تبجھو اے اللہ سن اس نے فرما دیا یہ میدانی قیامت ہی ہے براست نہیں چلا کرتی ہے اللہ سے عرض کر رہا دیکھ گستاک آدم کی اولاد بھی بڑی چگلاخ ہے سنتے جانا ہے بحث علی بحث بحث ہو رہی ہے اس وقت اے اللہ سن میں شرمِ تری شان نظر آئے گی اے اللہ میں شرمِ تری شان نظر آئے گی اے اللہ یہ دنیا پریشان نظر آئے گی فرسلی جی اے اللہ میں شرمِ تری شان نظر آئے گی اے اللہ یہ دنیا پریشان نظر آئے گی اے اللہ سن بخشے کہ نہ کر ہم سے گنا کاروں کو اے اللہ جنت تیری پیران نظر آئے گی بخشے تٹھو بہت بخشے تٹھو بہت بخشے تٹھو بہت بخشے تٹھو بہت موسیقی حضور ابھی میں نے شیر پڑھا حضرت میرے ترے مخاطب رائے اے اللہ محشر میں تری شان نظر آئے گی اے اللہ یہ دنیا پریشان نظر آئے گی اے اللہ بخشے گا نگر ہم سے گناہ گاروں کو جنت تیری ویران نظر آئے گی تو حاضرین اے محفل اہل علم کا مجموعہ ہے میں نے یہ شیر غلط نیسے نہیں پڑھا میں نے شیر اس لیے پڑھا سوچتا ہوں جنت کی ویرانی کی پیشے نگر شاید وہ بخشن اس لیے میں نے شیر پڑھا شاید وہ جنت کی ویرانی کی پیشے نظر بخش دے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ فرما دے جنت ویران ہوتی ہے تجھے کیا جنت آباد ہوتی ہے تجھے کیا میں جانوں میری جنت تُو کون ہے اس نے فرما دیا میں جانوں میری جنت تُو کون ہے تُو کہہ رہا ہے جنت ویران نظر آئے گی ارے میں جانوں میری جنت تُو کون اور اسی کے ساتھ وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے تو یہ حقیقت ہے جب وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے تو جنت کے دربادے کے آگے سے گزریں گے تو میں بھی گزروں گا میں جنت کے دربادے کے آگے سے گزروں گا تو ذوکر زبان میں شیر پڑھوں گا میں جنت کے دربادے کو دیکھوں گا تو کچھ کہہ کر گزروں گا کیا جنت تو میرے ہاتھ سے گئی تو میں نے سوچا لاؤ فر جنت پر تحمت لگا دیتا ہوں گا دیکھیں کیا تحمت لگا کر جا رہا ہے جنت مل جاتی تو کوئی بات ہی نہیں تھی اور نہیں ملی تو تحمت لگا دیتے ہیں سنیے گا بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی اے اللہ سن ایسی جنت کو اے اللہ ایسی جنت کو میں کیا کروں لے کر کیسی اے اللہ سن ایسی جنت کو میں کیا کروں لے کر کہ جس میں لاکھوں برت کی ہو رہے ہوں بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی میرے پینے ہی کہتے سب جھگڑے میرے پینے ہی کہتے سب جھگڑے اور میں نے پیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی میرے 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 پیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی شکر میں نپیتا تو باقی نتی 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 اے لسن اے لسن تبجھ رہے یہ سرک سرک پوتلے جو ہے شراب کی لاتے ہیں بند ان میں ہمارے شباب کی اے اللہ سن اے اللہ سن جو کوئی میری قبر کو دیکھے وہ قبر نہ کہے بلکہ کہہ کہہ بھٹی شراب کی میں نپیتا تو باقی نتی 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 حضور میرے استاد نے پرچار کیا ساری دنیا پرچار کیا میں نے پیتا دوباد کچھ بھی نہ دی حضور کونسی شراب آگ ہے جس کا انہوں نے پرچار کیا سن لیجی نس کا نس کا ویادے سا کیے کاؤسر سے مل گیا نس کا ویادے سا کیے کاؤسر سے مل گیا اب گھر بیٹھے شراب یا تہورہ بناؤں گا میں نے پیتا دوباد کچھ بھی نہ دی 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 بردان جی شیر تبجھو آخر کونسی شراب ہے جس کو ہم آپ یہاں پی رہے ہیں تبجھو رہے میں نے پیتا دوبار کچھ بھی لاتے ہیں اجی کون بردان جی صاحب یہ شیر آپ کی نظر ہے میہ کون کہتا ہے شراب عشق محمد ہے حرام کون کہتا ہے شراب میہ کون کہتا ہے پردان جی صاحب کون کہتا ہے شراب عشق محمد ہے حرام یہ وہ شراب ہے جس سے پربردگار بھی پیتا ہے آخری شیر آخری شیر سن لے جی اس کی ہی میں تھا اس کی ہی میں تھا رات کارونا اس کی ہی میں تھا رات کارونا اور پھر رات دیکھی تو رات لائے جس کے ہی میں تھا زندگی کی دورا مینو رات دیکھ لہا چھتے ہیں جس کے ہی میں تھے تو عشق و نے اگول Pool ہرہ ہو گئی رات دیکھیں اے پستر کرم رہا چنزیر ہلتی رہی گزرے 27 پر رات دیکھی تو رات موسیقی اور اسک کی بار موسیقی اسک کی بار موسیقی